اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 406 کے بارے میں دھارہ 406 تو پوری ڈیٹیل میں وستار میں بات کریں گے بلکل کلیر ہو جائے گا کہ 406 IPC کیا ہوتی ہے یہ دھارہ 406 کیا ہوتی ہے سب سے بہلے اس کی دیفینیشن چیک کرتے ہیں کہ IPC کے اندر اس کی دیفینیشن کیا دی گئی ہے دیکھیں مین لائنس میں یہ ہے Criminal Breach of Trust Criminal Breach of Trust کا مطلب ہوتا ہے امانت میں خیانت مطلب جس پر آپ نے کسی پر وشواس کیا وشواس کر کے آپ نے کوئی چیز کسی کو دی چاہے وہ پیسہ چاہے کوئی سامان اور اس نے آپ کے ساتھ وشواس گھاد کی آپ کا وشواس توڑ دیا تو whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or fine or both تو جو کوئی وشواس گھاد کرتا ہے اس کو تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اس میں اگر جس پر دھارہ چار سو چھے لگتی ہے تین سال تک کی punishment مل سکتی ہے جیل ہو سکتی ہے یا پھر fine ہو سکتا ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یا یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں تین سال کی سزا بھی اور ساتھ میں جرمانہ بھی اب بات کرتے ہیں کہ criminal breach of trust ہوتا کیسے ہے دیکھئے سب سے پہلے اس میں خاص بات کیا ہے کہ جو کوئی بھی criminal breach of trust کرتا ہے وہ دھارہ چار سو چھے کے اندر یہ condition ضرور ہے کہ وہ آپ کا پہلے سے جان پہچان والا ہونا چاہیے آپ کا وہ دوست ہو سکتا ہے رشتے دار ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو آپ already پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ دیکھئے وشواس آپ کسی انجان وقتی پر تو وشواس کریں گے نہیں وشواس کس پر کریں گے یا جو کوئی آپ کا دوست ہے یا رشتے دار ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پہلے سے already جانتے ہیں تب ہی آپ وشواس کریں گے تب ہی آپ اپنی کوئی چیز کسی کو دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں ایک example کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کسی اپنے مطر کو کچھ amount دی رکھنے کے لیے کہ ایک نشجت افدی کے لیے مانکہ چلیے ایک مہینے کے لیے آپ نے پچاس ہزار روپے دے دیئے کسی بھی قرن سے کہ یہ پچاس ہزار روپے میں تمہیں دے رہا ہوں اور ایک مہینے بعد مجھے یہ لوٹا دینا ان دونوں کے بیچ میں آپ اس میں یہ بات ہو گئی اور جب ایک مہینے کے بعد آپ نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے آپ کو پیسے دینے سے منع کر دیا انکار کر دیا تو یہ ہوتا ہے criminal breach of trust مطلب آپ کا وہ مطر تھا آپ اس پر وشواس کرتے تھے وشواس کے ادھار پر ہی آپ نے اس کو یہ پیسے دیئے اور اس کے بعد اس نے اس کو دینے سے منع کر دیا پیسوں کی جگہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے آپ کی بائیک آپ نے دی اپنے یار دوست کو یا ایسے ایک دوسرے سے بائیک یا کار کوئی ایسی چیز مانگی لیتی ہیں یار دوست یا رشتہ دار تو اگر وہ آپ کو آپ کی چیز لٹانے سے منع کر دے جیسے آپ سے کسی نے آپ کی بائیک مانگی کہ دو دنوں کے لیے مجھے بائیک دے دو اور جب آپ نے اس سے باپس مانگی تو اس نے دینے سے منع کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وشواس کر کے اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہو اس کے بعد وہ آپ کا وشواس توڑ دیتا ہے اور آپ کو وہ چیز دینے سے منع کر دیتا ہے تب دھارہ چار سو چھے آئی پی سی کا سیکشن اس میں لگتا ہے اور اس میں تین سال تک کی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اب یہی دھارہ جو چار سو چھے آئی پی سی کا سیکشن ہے یہ بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پتی پتنی کا اپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو جب کیس چلتے ہیں تو اس میں بھی دھارہ چار سو چھے لگائی جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کے اوپر وہ کیوں لگتی ہے کیونکہ جو انہوں نے سامان دیا ہوتا ہے ستری دھن کے روپ میں جیسے دہیج کہہ سکتے ہیں آپ جو اپنی لڑکی کو انہوں نے دیا ہوتا ہے تو جب ان کی شادی میں کوئی ایسی درار آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو سامان دیا تھا لڑکی والوں نے اگر وہ سامان لڑکے والے ان کو نہ لوٹائیں کیونکہ انہوں نے وشواس کر کے وہ سامان دیا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے جویلری ہو سکتی ہے پیسے یا کوئی گھر کا سامان ہو سکتا ہے تو اگر لڑکے والے اس سامان کو لٹانے سے منع کر دیں تب بھی دھارہ 406 ای پی سی کا سیکشن لگتا ہے کہ انہوں نے وشواس گہات کیا ہے تو یہ پوری ڈیٹیل ہے دھارہ 406 کے بارے میں اب کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دھارہ 406 کے اندر دیکھیں دھارہ 406 جو ہے یہ ایک نون بیلیبل اوفینس ہے نون بیلیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے نون بیلیبل مطلب جس کی جمانت پولیس ٹیشن میں نہیں ہوتی ہے گیر جمانتی اپراد دیکھیں جو بیلیبل اوفینس ہوتے ہیں ان کو جمانتی اپراد بھولتے ہیں ان کی جمانت پولیس ٹیشن میں ہو جاتی ہے لیکن جو نون بیلیبل ہوتے ہیں ان کی جمانت پولیس ٹیشن میں نہیں ہوتی ہے ان کی جمانت کوٹ میں بیل اپلیکیشن لگانے پڑتی ہے اس کے بعد کوڑ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جمانت دینی ہے یا نہیں تو یہ گیر جمانتی اپراد ہے نون بیلیبل آفینس ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے سمجھوتا وادی جس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے کچھ اپراد نون کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا لیکن یہ کمپاؤنڈیبل ہے ان میں اگر دونوں پارٹیاں رازی نامہ کرنا چاہیں تو رازی نامہ کر سکتی ہیں کمپرومائز کر سکتی ہیں اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈیبل آفینس تو یہ نون بیلیبل آفینس ہے کمپاؤنڈیبل آفینس ہے اور اس کا جو ٹرائل ہے یہ جو کیس ہے یہ جونئر میجسٹرٹ فرس کلاس کی عدالت میں چلتا ہے جی آمائیسی جس کو بولا جاتا ہے جونئر میجسٹرٹ فرس کلاس لور کورٹ تو وہاں پر اس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ جان کر رہی تھی اس میں تین سال تک کی یا سے میں نے آپ کو آرڑی بتایا کہ تین سال تک کی پنشمنٹ اس میں ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں چار سو چھ دھارہ کے اندر اب کوئی بھی آپ کو کنفیوجن نہیں رہ گئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی چار سو چھ کے اندر آپ کو کنفیوجن ہے یا لاؤس ارلیٹرٹ کسی اور سیکشن کے بارے میں آپ کو جان کر چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور سیکشن کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اس چینل پر تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا کیونکہ اس چینل پر کانون سے ریلیٹرٹ ویڈیوز کو سمپل طریقے سے بنا جاتا ہے جو کہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آسکیں سمپل لینگیج یوز کی جاتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گے یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دھنیا بات